اسلام علیکم جی دیس اس شفا یوسف زہی اور آج کے شفا تو بولے گی کے اپیسوڈ میں شفا جس پر بولے گی وہ ہے ایک ٹویٹ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس ٹاپک پر آپ سے بات کروں اور آپ کو آگاہ کروں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور اس سے پہلے بھی کیا ہو رہا تھا پاکستان میں اور ہمارے نیبرز کس قسم کی جو سازشیں ہیں وہ ہمارے خلاف جب ہوتی دیکھتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل آتا ہے جب پاکستان میں معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے یا ہم کم فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ہماری خبریں جاتی ہیں کہ یہ پارٹی اس سے لڑ رہی ہے وہ پارٹی اس سے لڑ رہی ہے یا پاکستان کی پولٹیکل پارٹی اس کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو دنیا کس طرح ریاکٹ کرتی ہے اس پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ اپنی سکرین پر ابھی ایک دیکھیں گے ٹویٹ اور ٹویٹ جو ہے یہ ٹویٹ ہے میجر گورو آریا کی انہوں نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ فائنلی پاکستان is getting ready to to sell one part of its diplomatic building in Washington apparently the highest bid is from Jews who want to build a synagogue there the second highest bid is from an Indian firm یہود و نہود کی سازش آگے انہوں نے تین smileys بنائی ہیں اور نیچے انہوں نے link attach کیا ہے دون کا ایک آرٹیکل ہے جس کی headline ہے اسلام آباد gets three bids for Washington property اب یہ میجر گورو آریا جو ہیں یہ کون ہیں یا یہ کیا کرتے ہیں ان کا کام بیسیکل یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بڑے انٹائے ہیں بڑے خلاف ہیں پاکستان کے اور جس طرح سے بہت سارے لوگ ہمیں بھارت میں ملیں گے جو کہ خاص طور پی جے پی کی گورنمنٹ میں زیادہ نمائیہ ہو کر نظر آئے ہیں جنہوں نے بڑا پرپور طریقے سے پاکستان کے خلاف اپنا ایک سٹانس رکھا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور آدروائز بھی انڈیا میں تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں انہی میں سے ایک ہے میجر گورو آریا اور یہ ویسے تو کرتے ہیں مجھے بھی فالو ہیں ٹویٹر پر اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹویٹ میں ان کی ڈسکس کرنی ہوں تو ایم شور کہ وہ یہ وی لاغ بھی میرا سنیں گے تو دس اس فور یو میجر صاحب ریٹائر یہ جو وی لاغ کرنے کا میرا مقصد ہے اس کا مقصد میرا پاکستانیوں کو بھی ہمارے لوگوں کو ہمارے میڈیا کو ہمارے سیاستدانوں کو بھی ایک لیسن دینا ہے اور وہ لیسن یہ ہے کہ دیکھیں میجر گورو آ محارت جو ہے وہ پرسنلی تو یہ بیلڈنگ نہیں خرید رہی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ جو ذکر کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی سیاست کے پاکستان کی سوسائٹی کے پاکستان کی پولرائیزیشن کے ایک بڑے لیسن بڑا چھپاوا ہے اس کے اندر اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اب دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ریاست پاکستان میں بڑے سیاستدانوں نے اس چیز پر اپنی سیاست جو ہے وہ چمکائی ہے کہ عمران خان یہودی سازش ہے اور عمران خان یہودی سازش ہے بھئی اور عمران خان کو تو ووٹ دینا بھی گناہ ہے کفر ہے اس قسم کی باتیں ہم نے جلسوں میں کچھ خاص سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی طرف سے آتی سنی ہیں انہوں نے بھی وہی بات لکھی ہے نیچے جو آخری لائن ہے آپ ان کی ٹویٹ میں دیکھیں یہود و نہود کی سازش یہ اگزیکٹلی اسی چیز کی طرف پر پر پوائنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے اور بڑی تیزی سے بڑا اور انفورچنٹ ہے اس کو نہ تو میں چاہتی ہوں اور میں سوچتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو میڈیا کو اس چیز کو نارملائز کرنے کی پاکستان میں ضرورت ہے اسی قسم کا معاملہ اسرائیل سے دیکھتے ہیں ہم فلسطین میں ہوتا ہوا لیکن اس کو آپ ملٹیپلائی بائی فائیو کر دیں اس کی انٹینسٹی اس کا مگنیچیو� جو کہ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے تو وہ ایک سنٹیمنٹ ہمارے یہاں قوم کے اندر ضرور ہے پھر قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب کے بہت سارے فرمان ہیں کہ جس میں انہوں نے فلسطین کی حوالے سے ان پر ہوتے ہوئے ظلم و ستم کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا سلوشن نہ نکلے تو پاکستان جو ہے اسرائیل کی طرف نہ جائے اچھا اس قسم کی صورتحال جب آتی ہے اور پھر جب ہم اس ٹویٹ کو دیکھتے ہیں اور سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے آرام سے ان ساری سازشوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا اپنے اوپر تاری ہونے دیا ہم نے دوسروں کی اچھائی کو بالکل مائنس کر کے اس کو ہم نے یہودی سازش کہنا شروع کر دیا عمران خان کو بیسٹ آن ہز وائف ایک طرح سے نوجوان آیا تھا پاکستان کی سیاست میں اس وقت تو وہ شوکت خانہ وغیرہ بنا رہے تھے تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنی پارٹی ریجسٹر کی اور اس کے بعد جب ان پر الزامات لگے کہ یہودی سازش ہے یہ وہ تو ہم نے کس حد تک یہ ایونیو فراہم کیا دیگر لوگوں کو کہ وہ آ کے ہماری سیاست میں ہم پر اس قسم کے حملے کرے جس میں کہ دوسرے لوگوں کا مذہب بھی انوالو ہو اب یہاں پر بات ہو کیا رہی ہے اور یہ ٹوپک میں نے پھر اس لیے چونا کہ ایک تو یہ ٹویٹ تھی اس نے مجھے بڑا پرسوئیٹ کیا کہ ہم بطور قوم ان چیزوں کی طرف سوچیں کہ ہم کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو بولنے کے لیے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے جب بھی کوئی کسی کے حوالے سے اس قسم کے الزامات لگاتا ہے یا کسی مذہب کو لے کر درمیان میں سیاست کرنے لگ جاتے ہیں پاکستان میں اب میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو آرٹیکل انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ کیا ہے ٹویٹ کیا ہے وہ کیا ہے اسلام آباد گیٹس تھری بیڈز فور واشنگٹن پروپٹی تو ہم نے پچھلے دنوں یہ خبریں سنی تھی کہ شاید پاکستان کی سفارتکاری کا جو ایک سٹرکچر ہے اور ایک جو نیٹورک پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوا ہے ان لوگوں کو پاکستان کے سٹاف کو سفارتکاروں کو اپنی سیلریز بھی نہیں ملی ہیں بیسٹ آن دی بڑی ہی مخدوش قسم کی اور بڑی ہی بوسیدہ قسم کی ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس وقت اس کی وجہ سے which was a بے بنیاد statement اس میں کوئی سچائی حقیقت نہیں تھی اور اس کو پاکستان کے فوران آفیس نے باقاعدہ طور پر بریفنگ دی اس پر اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بالکل اس کا ری بٹل ایک طرح سے کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس میں حقیقت نہیں ہے پاکستان ایمبیسیز کو جہاں پر بھی دنیا میں ہیں جہاں پر بھی ان کا سٹاف کام کر رہا ہے پاکستان کا فوران آفیس پاکستان کی حکومت ان کو سیلریز دے رہی ہے اور ان کو سنخواہیں پہنچی ہیں تو ایک تو یہ وہ آیا اس کی طرف سے ری بٹل آیا اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس آرٹیکل میں لکھا کیا ہے کیوں انہوں نے یہود و حنود کی سازش کا ذکر کی ہے اپنی اس ٹویٹ میں یہ آپ ایک مرتبہ پھر دیکھیں یہ ٹویٹ اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کو تین بیڈز یعنی کہ تین کوٹیشنز موصول ہوئی ہیں اپنی جو ایک تین ڈپلومیٹک پروپٹیز میں سے ایک ڈپلومیٹک پروپٹی کے لیے اور وہ جو قیمت لگائی گ وہ ایک جویش گروپ ہے جو کہ وہاں پر اپنا عبادت خانہ بنانا چاہتا ہے عبادت گھر بنانا چاہتا ہے سنگوگ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کو آفر دی ہے سکس پوائنٹ ایٹ میلین ڈالرز کی اس کے بعد جو دوسری آفر ہمارے پاس آئی ہے جو کہ اس سے نیچے رینک ہوگی کیونکہ وہ آفر کم ہے وہ ایک انڈین گروپ کی طرف سے آئی ہے اور وہ ہے پانچ میلین ڈالرز کی پھر اس کے بعد ایک پاکستانی ریلٹر ہیں جو کہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں اور وہاں پر بڑے جانے چاہتے ہیں ان کی طرف سے فور ملین ڈالرز کی جو ہے یہ بڈ آئی ہے کہ میں چار ملین ڈالر پر اس بلڈنگ کو خریدنا چاہوں گا یہ بلڈنگ کون سی ہے یہ بلڈنگ ہے جی ہمارا دیفنس سیکشن ہوا کرتا تھا اور انیس سو پچاس سے ارلی دو ہزار کے جو سال تھے نائنٹین ففٹی سے لے کر ارلی ٹو تھاؤزنڈز تک اس بلڈنگ میں یہ پاکستان ایمبیسی کا دیفنس سیکشن ہوا کرتا تھا یہاں پر دیفنس کے سٹاف میمبرز بیٹھا کرتے تھے پاکستان کی ایمبیسی کے اور یہ آر سٹریٹ بلڈنگ ہے آر سٹریٹ بلڈنگ یا جس کو ہم اردو میں رے کہیں گے تو یہ آر سٹریٹ بلڈنگ ہے اور وہاں پر جو ہے یہ اس بلڈنگ کا یہ نام ہے اور اس کے بیچنے اور خریدنے کی حوالے سے بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے یہ بھی خبریں چلیں میڈیا پر کہ پاکستان اپنی اولڈ اور نیو ایمبیسی کو بھی بیچنے کے لیے جو ہے مارکٹ پر وہاں پر انہوں نے اس کو لسٹ کر دیا ہے بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ریبٹ لایا کہ نہیں جی پاکستان کی حکومت نے اولڈ ایمبیسی اور نیو ایمبیسی کو بیچنے کے لیے مارکٹ میں نہیں ڈالا ہے اچھا اب اسی چیز کو ہم اگر تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اپنے آپ کو ریوائنڈ کریں اور کمپیر کریں اس کا جب پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کی اور اس وقت کہا یہ جارہا تھا یا یہ خبریں سامنے گردش کرنے لگ گئی کہ رو گوزویلٹ ہوتیل جو ہے نیو یورک میں پاکستان کا پی آئی اے اونڈ جو ایک پراپٹی ہے اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو یہ حکومت بیچ رہی ہے تو اس وقت کس قسم کی خبریں یا تبصرے یا تجزیہ چلے تھے اس وقت تبصرے یا تجزیہ یہ تھے اور لوگوں نے بڑے وی لاغز کیے اس پر اس پر ریحام خان صاحبہ کا ایک بڑا مشہور وی لاغ آیا اس کی کہانی بھی میں ابھی آپ کو سناتی ہوں وہ یہ تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ب باتیں پھیلائی گئیں اور میڈیا پر کوٹ کیا گیا مختلف لوگوں کو کہ مطلب انونمسلی کہ عمران خان صاحب کا فرنٹ مین ہے زلفکار عباس بخاری یعنی کہ زلفی بخاری جن کو ہم کہتے ہیں یا جانتے ہیں اس نام سے اور عمران خان صاحب کے ایک اور دوست ہیں برطانیہ والے انیل مسرت صاحب جو کہ بزنس مین ہیں ان دونوں کی مدد سے عمران خان صاحب روزویلٹ ہوتیل کو اونے پونے داموں کہیں بیچ رہے ہیں یا اس کی کوئی ڈیل بنا رہے ہیں اور شاید ان کے یہی دوست شاید اس کو خرید رہے ہیں یا اس قسم کی کوئی صورتحال ہے اور عمران خان کے یہ دوست جو ہیں اس ڈیل میں مال بنائیں گے زلفکار بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے تنگ آکے رہام خان صاحب کو ان کے وی لاغ پر سو کیا برطانیہ کی عدالت میں فور ڈیفیمیشن اور اس ڈیفیمیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ آیا کہ رہام خان صاحبہ نے مافی مانگی ویڈیو اپولوجی کی انہیل مسرت صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک لیٹر میں اپولوجی کی وہ بھی میں آپ کو لیٹر دکھاتی ہوں آپ یہ لیٹر دیکھیں کہ انہوں نے انہیل مسرت صاحب سے اپولوجی کی رہام صاحبہ نے پانچوں پو تو پہلی جو ہے رہام خان صاحبہ کی تین دسمبر دوہزار بیس کو انہیل مسرت صاحب کے حوالے سے اپولوجی آئی زلفی بخاری کے حوالے سے بھی اپولوجی دی اور انہوں نے کہا کہ میرے الزامات جو ان پر لگائے ہوئے تھے وہ جھوٹے تھے لیکن ٹورڈز دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ہم نے اس وقت کیا کیا اور ہم نے آج کیا کیا جب آج یہ خبر آئی کہ اسلام آئی کہ اسلام آباد گیٹس تھری بیڈز فور واشنگٹن پروپٹی تو ہمارے یہاں میڈیا میں اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی اس پر بات کیوں نہیں ہوئی آج کی حکومت سے کسی لے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ اس حکومت کا زلفی بخاری کون ہے اس حکومت کے بہت سارے زلفی بخاری ہیں میسے تو لیکن کومنتری کرنے کے لیے اس حکومت میں کوئی زلفی بخاری نہیں ہے تو ہم کسی سے نہیں پوچھ سکتے یا کوئی انیل مسرت نہیں ہے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ شاید یہ انوالڈ ہے اس ڈیل میں ان کے ساتھ بھی ب� باہر کبڑا ان کا تعلق ہے بڑے آنے جانے ہیں لگے ہوئے لیکن ہم نے اس حکومت میں اس ڈسکشن کو لے کر کسی نے کوئی میڈیا میں پروگرامز نہیں کی ہے کوئی آرٹیکلز نہیں آئے لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو نام بھی کیا تھا کہ عمران خان کے فرنٹ مین ہے اور عمران خان ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں اور جگاؤں اور یاد دلاؤں جگانے کی تو بات نہیں یاد دلاؤں کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے کس طرح ان کے ساتھ سوتیلہ پن کیا گیا اور آج والوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کچھ اور رکھا جا رہا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی شفا تو بولے گی کل بھی سٹے ٹیون فو ٹومورو